سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ جنتہ کرزے کے قارن پریشان ہے اور میری کوشش یہی رہی پہلے دن سے میں سرکار کو یہ بتا پاؤں کہ یہ بڑی سمسیہ ہے اور اس سمسیہ کے لیے جو لوگ کرزے کی دندل میں فسے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں سرکار کو لگتا ہے کوئی کرزے میں ہے ہی نہیں یا جو کرزے میں فسے وہ اپنی گلتی سے فسے یا آپ پیسے بھی کسی کو لگ سکتا ہے کہ آپ اپنی گلتی کے قارن کرزے کی دندل میں فسے ہیں جبکہ یہ سچا ہی نہیں ہے اور میں ایسا کیوں کہنا ہوں یہ بات میں نے پردھان منتری کو بھی بھیجی لکھ کر کے میں نے ویت منتری کو بھی یہ بات بتائی ربی آئی کے گورنر کو یہ بات بتائی سپریم کورٹ کو یہ بات بتائی کیوں جنتہ ذمہ دار نہیں ہے اور جو لوگ بھی کرزے کے قارن آتھ پتیا کر رہے ہیں غلط قدم اٹھا رہے ہیں ان سب کو بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کرزے کی دندل میں فسے اس میں آپ کی گلتی نہیں ہے اس کے لیے سرکار کی گلت نیتیاں ذمہ دار ہیں اور سرکار کی گلت نیتیوں کی سجا اپنے آپ کو نہیں دینی اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کرزے کی دندل میں کب فسے زیادہ تر لوگ جسے میں ملا میں نے لوگوں سے پوچھا آپ کرزے کی دندل میں کب فسے زیادہ تر لوگ نے بتایا نوڈ بندی کے قارن ہم کرزے کی دندل میں فسے اس سے پہلے سب ٹھیک چل رہا تھا کرزہ لیتے تھے کرزہ چکا دیتے تھے لیکن جب یہ نوڈ بندی ہوئی تب سے کمر ٹوٹ گئی کئی لوگ نے کہا آپ نوڈ بندی سے دکت نہیں آئی لیکن جب یہ جی ایسٹی لگایا گیا تو ہمارا بیعاپار بند ہو گیا اور کیونکہ ہمارا بیعاپار بند ہو گیا یا ہم جہاں نوکری کرتے تھے وہ کمپنی بند ہو گئی اس لئے ہم کرزے کی دندل میں چلے گئے کئی لوگ نے کہا آپ جی ایسٹی سے بھی فرق نہیں پڑا انہوں نے کہا جب یہ لوگ ڈاؤن لگایا گیا لوگ ڈاؤن نے ہمیں پوری طرح سے برباد کر دیا سچائی یہی ہے آپ میں سے جتنے لوگ بھی کرزے کی دندل میں ہیں وہ اگر دھیان سے دیکھیں گے آپ کب کرزے کی دندل میں فسے تو پتا چلے گا نوڈ بندی جی ایسٹی یا لوگ ڈاؤن یہی کوئی نہ کوئی کارن رہا ہوگا اب نوڈ بندی آپ نے نہیں کری جی ایسٹی آپ نے نہیں لگایا لوگ ڈاؤن آپ نے نہیں لگایا تو جو کام آپ نے نہیں کیا اس کی سزا آپ کو نہیں ملنی چاہیے سزا اسے ملنی چاہیے جس نے یہ کام کیے اب کوئی ویکتی اور مجھے نہیں پتا اس طرح کے شب دستعمال کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے لیکن کوئی سنکی ہی ہوگا جو رات کو آٹھ بجے آ کر بولے گا کل سے دیش بند اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو ویکتی روز کمار کے کھاتا ہے جو لوگ روز دکان پر جاتے ہیں کام دھنڈا کرتے ہیں ان کا گھر چلے گا کیسے جو دکان والا جو ریڑی والا جو مزدور جو چھوٹا ویاپاری جو روز جا کر کے کمائی کر کے آتا ہے وہ کیسے کام کرے گا کل اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا اس نے سوچا ہی نہیں اور پورا دیش بند کر دیا اور اس سے ہوا کیا ابھی جیسا راحل جی نے بھی کہا کہ سرکار کہہ رہی ہے ہم لوگ ڈاؤن سے نکل گئے لوگ ڈاؤن سے تو نکل گئے کرونا سے پروپ سے تو نکل گئے لیکن اس کے بعد جو آفت آئی ہے اس سے نکل نہیں پائے ہیں وہ آفت آج بھی ہے ہوا کیا کیونکہ دیش بند ہو گیا لوگوں نے کرزہ لینا شروع کر دیا رشتہ داروں سے لیا جانکاروں سے لیا اپنا گھر چلانا تھا ویاپار چلانا تھا پیسہ لیتے چلے گئے اور جب دو مہینے تین مہینے دیش بند رہے گا مارکٹ بند رہے گی تو ایک دم سے دکان کھولتے گرہاگ نہیں آ جائے گا اب کیا ہوا اب اسے کام دھندہ کرنا تھا ویاپار چلانا تھا گھر چلانا تھا تو کرزہ بھی چکانا تھا تو کیا کیرا کرزہ چکانے کے لیے اور کرزہ لے لیا دیکھو میں سمجھا رہا ہوں کرزے کی دلدل کیا ہے کرزہ چکانے کے لیے اور کرزہ لیا تو ہوا کیا کرزہ بڑھتا چلا گیا اور ایک دن اتنا بڑھا کرزہ ہو گیا کرزے کا سائز اتنا بڑھا ہو گیا کہ آج ویکتی چکانا بھی چاہ رہا ہے تو چکانے نہیں پا رہا اور مجھے کیا کہا جا رہا ہے مجھے کہا جا رہا ہے آپ تو بے ایمانوں کے ساتھ ہیں آپ تو ڈیفولٹروں کے ساتھ ہیں لوگ پیسہ دینا نہیں چاہتے نہیں دوستو ایسا نہیں ہے سچائی بتاؤں ایک بھی ویکتی جو کرز بھارت ابھیان میں جڑا ہے وہ ایسا نہیں ہے جو پیسہ دینا نہیں چاہتا سمسیہ کیا ہے وہ دینا چاہتا ہے کمائی کا سادھن نہیں ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس کمائی کا سادھن ہو جائے آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو کرزہ چکا دیں گے کہ نہیں چکا دیں گے یہی تو مانگ کر رہا ہوں میں سرکار سے میں کیا کہہ رہا ہوں میں سرکار سے یہی کہہ رہا ہوں جب آپ بڑے بڑے ادھیوک پتیوں کا راہت دے سکتے ہیں ان کا لاکھوں کروڑوں پہ کا لون رائٹ آف کر سکتے ہیں انڈر رائٹ کر سکتے ہیں ہیئر کٹ کر سکتے ہیں آپ جنتوں کو بھی راہت دے دو بھائی ایک بار دے دو اور میں آپ سب کی طرف سے یہ بات سرکار کو بار بار بتا چکا میں نے پردھان منتری کارالے کو گیارہ بار ڈیلیگیشن بھیجا پردھان منتری کارالے سے کوئی جواب نہیں آیا اور ہنٹ میں پردھان منتری کارالے نے آپ کی جانکاری لینے سے منا کر دیا ہم نے بیت منترالے کو ساتھ بار جانکاری بھیجی بیت منترالے نے کوئی سنگیان نہیں لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے آر بیائی کو جانکاری بھیجی کہ بینک والے ریکاوری والے ساہوکار لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں آر بیائی نے کچھ قانون تو بنائے کچھ بینک والوں پر سکتی تو کری لیکن آر بیائی نے بھی کرزہ مکتی کے لیے کوئی پریاس نہیں دیا اس کے بعد میرے پاس آخری بکل بچا میں سپریم کورٹ چلا گیا میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا میں چناؤں میں کسی کو اتارنا چناؤں لڑنا یہ سب ہمارا کام نہیں ہے ہم عام لوگ ہیں ہمارا کام پھوڑے راجلیتی کرنا ہم راجلیتاؤں کو چنتے ہیں وہ سانسد ویدھایاک بنے اور ہم اپنا گھر چلائیں وہ دیش چلائیں ہمارا کام نہیں ہے میں جب سپریم کورٹ چلا گیا اور پتہ چلا سرکار نے اس طرح کے سمیکرن اس طرح کے کانون منا رکھے ہیں کہ جو میں نے جانکاری آپ کی ہندی میں بھیجی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے اس پیائر میں لکھ کر کے بھیج دیا اوبجیکشن لگا دیا سب ہی کی جانکاری انگریزی میں بھیجو اور میں بھارت کے سپریم کورٹ کی بات کرنا ہوں میں کوئی امریکہ کے یا انگلینڈ کے سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا انہوں نے کہا ہم آپ کی اپلیکیشن جو لوگوں نے لیٹر بھیجے ہیں وہ آپ نے ہندی میں بھیجے ہیں انہیں انگریزی میں بھیجو ہم ہندی میں ایک سپریم کریں اور اس پر اوبجیکشن لگا رکھا ہے ہماری ٹیم کام کر رہی اس کو ٹرانسلیشن کا کام چل رہا ہے لیکن سمجھ میں آ گیا کہیں سے کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے تو کیا ہم گھر بیٹھ جائیں کیا ہم یہ کام چھوڑ دیں سرکار تو یہ چاہتی ہے میں نے تیہ کیا میں ایک کام نہیں چھوڑوں گا میں نے تیہ کیا جنتہ میں سے ایسے لوگوں کو چنا جائے جو جنتہ کے پرتنی دھی بننے کا کام کریں کیونکہ میں ایک پولٹیکل ٹرینر ہوں میں جانتا ہوں ان راجلیتاؤں کی نبز کیا ہے ان راجلیتاؤں کو ایک ہی بھاشا سمجھ میں آتی ہے اور وہ بھاشا ووٹ کی بھاشا ہے اور اگر آپ ووٹ کی چوٹ کریں گے تو میری بات لکھ لینا یہ سانسد ودھاک تمہارے دروازے پر آ جائیں گے اور تم سے بھیک مانگیں گے کہ تم انہیں سپورٹ کر دو اور ابھی تو چناو چلنا ہے نا وہ آئیں گے تمہارے گھر پر وہ آئیں گے تمہارے دروازوں پر جب بھی کوئی سانسد ودھاک آئے کسی بھی پارٹی کا آئے ایک ہی سوال پوچھنا جنتہ کی کرزہ مکتی کا سمرتھن کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو اور اگر وہ کہیں ہاں میں سمرتھن کرتا ہوں تو اس سے پوچھنا جب ہم دو سال سے پریشان تھے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے تھے تب تم کہا تھے اور جب تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو اب ہم بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے چاہاں وہ کسی پارٹی کا بھی ہو میری کسی پارٹی کسی نیتہ سے لائے نہیں ہے ہمارا تو ایک مددہ ہے اور ہم اس مددے پر کام کر رہے ہیں اور جب تک جنتہ کا کرزہ ماف نہیں ہوتا ہے ہم یہ پریاز کرتے رہیں سہارنپور میں انام اباسی نے ذمہ دارے لی انہوں نے کہا میں ایک ایک ویکٹی کو سہارنپور کے ایک ایک ناغرک کو ایک ایک ویعپاری کو ایک ایک مزدور کو ایک ایک مہلا کو ایک ایک ویکٹی کو کرزہ مت کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سہارنپور میں جو بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سب سے ملیئے ملاقات کرئے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی یہاں تو ابھی دو سو ڈھائی سو لوگ ہیں آپ کو بتاؤں سہارنپور لوگ سبہ میں کتنے لوگ جڑے ہیں ہمارے ساتھ انہوں بھائی کتنے لوگ جڑے ہیں ہمارے ساتھ ساڑھے بارہ ہزار لوگ جڑے ہوئے ہیں ساڑھے بارہ ہزار اب کئی لوگ کہیں گے وہ یہاں کیوں نہیں ہے ابھی ایک ویعپاری ملے میں جب آ رہا تھا سہارنپور کے ویعپاری انہوں نے کہا دھائی کروڑ روپے کا کرزہ ہے میں آپ کا سمرچن کرتا ہوں میرے پریوار میں پچیس ووٹ ہے پچیس یہ پچیس ووٹ انہوں بھائی کو جائیں گے لیکن میں یہاں نہیں سکتا کیونکہ بہت ساری پارٹیوں کے لوگ کا دباؤ ہے اگر انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میری دکان بند کروا دیں گے لیکن میں بادہ کرتا ہوں میں ووٹ آپ کو لگتا ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں ساہب اور میں نام نہیں لوں گا اس پارٹی کا لیکن آپ جانتے ہیں ستہ میں بیٹھی پارٹی کس طرح سے لوگوں پر دباؤ بنانے کا کام کر رہے گی پرساشن سے تھرو یہاں پر پرمیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے پانچ ہزار لوگوں کی پرمیشن مانگیتیا ہوں پانچ ہزار لوگوں کو بلانا تھا انویٹیشن کارڈ چھپ گئے تھے سب کو میسیج داننا تھا پرساشن نے منع کر دیا ہم پرمیشن نہیں دے سکتے پھر ان کو پانچ سو لوگ کی پرمیشن کے لیے بولا گیا کہ ہم سو دو سو لوگ بلا لیں گے آپ پانچ سو کی پرمیشن دے دو بڑی مشکل سے یہاں پرمیشن ملی میں نے ان سے کہا تھا انہاں بھائی سے پانچ سو بھی بڑ بلاؤ پچاس بلاؤ میرا کام ہو جائے گا مجھے یہاں بھیڑ نہیں چاہیے میں تو یہ صرف سندیش اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری لڑائی لڑنے کے لیے ہر سمبھو مدد کرنے کے لیے میں تمہارے بیچ پہ کھڑا تھا سنسد تک تمہاری آواز رکھاؤں گا اور آج نہیں کیونکہ آج چناؤں میں اس لیے آگے نہیں چناؤں تو آئیں گے جائیں گے کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا چناؤں چلتے رہیں گے یہ مشن نہیں رکے گا یہ لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک جنتا کا کرزہ ماپ نہیں ہو جاتا ایک ایک ویکتی کا ایک ایک روپے کا کرزہ اتروائیں گے اور جب تک کرزہ نہیں اتر جاتا تب تک ہم لڑائی لڑتے رہیں گے سنگرز کرتے رہیں گے ہم رکنے والے نہیں ہیں ہم سکنے والے نہیں ہیں اور جو ویروڈھی ہیں ان ویروڈھیوں کو بھی ایک سندے سے دینا چاہتا ہوں آپ اس گلت فہمی میں مت رہو کہ جو تمہارا جھنڈا اٹھا رہا ہے جو تمہارے نارے لگا رہا ہے جو تمہاری ریلی میں آ رہا ہے وہ تمہارا ہی آدمی ہے اس گلت فہمی میں مت رہنا بہت سارے لوگ ہیں جو بھاچپا کا جھنڈا لگا رہے ہیں کانگریز کا جھنڈا لگا رہے ہیں اور انہیں جب پوچھو تو کیا بولتے ہیں ابھی ایک ویکٹی ملا اس کی جیب میں میں نے دیکھا وہ بھاچپا کا جھنڈا لگا کر گھوم رہا تھا اس کی جیب سے مجھے یہ بلہ ملا اس نے کہا بوڈ تو کیتلی کو دوں گا لیکن بجبوری ہے جھنڈا اٹھانا تو رہا ہے اس کی جیب سے لے کے آمیں تاکہ پتہ رہے لوگوں کو کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے کس طرح سے اندر کھانے اندر کرنگ پیدا ہو رہا ہے اور سوچیں یہ ساڑھے بارہ ہزار لوگ یہ ساڑھے بارہ ہزار لوگ نہیں یہ ساڑھے بارہ ہزار پریوار ہیں اور ایک پریوار میں پانچ وڈ تو ہوتی ہی ہے تو ساٹھ ہزار وڈ تو آج کی ڈیٹ میں ہے اور اگر ہر ووٹر کہ مجھے چار چار لوگوں کو بولنا ہے تو سوچیں دھائی تین لاکھ وٹ ابھی کے ابھی مل جائے گی اور اگر سبھی لوگ کہہ کر لیں دس دس لوگوں سے ووٹ دلوانا ہے تو سوچیں ساڑھے چار پانچ لاکھ وٹ مل سکتا اور اسے یہ نہ سمجھئے انعام عباسی کو آپ ووٹ کر رہے نہیں آپ کا ووٹ کس کے لیے ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں ابھی تک آپ نے پارٹیوں کو ووٹ دیا ابھی تک آپ نے لیتاؤں کو ووٹ دیا پہلی بار آپ ووٹ کر رہے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بھوشے کے لیے اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر کا بیٹا کیا بنتا ہے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے انجینر کا بیٹا کیا بنتا ہے انجینر بنتا ہے آئی ایس کا بیٹا کیا بنتا ہے آئی ایس بنتا ہے پولیس والے کا بیٹا کیا بنتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کرزے والے کا بیٹا کرزے والا بنے یہ تمہیں اور تمہارے آنے والی پیڑی کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں جیسے تم کرزے میں رہے ویسے تمہارے بچے بھی کرزے میں رہے اب یہ تم نے طے کرنا ہے کہ خود کو بھی کرزے کی دلدل سے باہر نکالنا ہے اور اپنے آنے والی پیڑی کو بھی ان کی غلامی سے بچانا ہے اس لیے اس بار ووٹ اپنے لئے کرنا سہارنپل کا ایک ایک مددہ تھا اس بار اپنے بھوشے کے لئے ووٹ کرے اپنے بچوں کے لئے ووٹ کرے پارٹی سے سنگتھن سے اوپر اٹھ کر کے ووٹ کرے یہ سندیش ہر وقتی تک پہنچائی اور یہاں دیکھیں ڈائی سو تین سو لوگ ہیں میں یہاں آ گیا لیکن میں آپ کے گلی محلے میں تو نہیں آ سکتا آپ جا سکتے ہیں روز جاتے ہیں اپنے گلی محلے میں تیہ کر لو جتنے بھی لوگ بیٹھیں سبتہ کرنے کہ میں اپنے گلی محلے میں کم سے کم سو لوگوں کو جانکاری دوں گا کہ کرزے کی مفتی کا چراؤچن کیتلی کا چراؤچن ہے اگر آپ چاہتے ہو آپ کا کرزہ مٹھو تو اس بار کیتلی پر بٹن دبانا اور بھئی آپ پیسہ کوئی باتے تو لے لینا ہمیں دکت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو ہیمیں دینے کے لئے کوئی کچھ اور سامان باتے لے لینا پیسہ بھی ان کا لے دو اواز سننا اپنی انتر آتما کی اواز سننا اور ایسا موٹ دینا ایسا بٹن دبانا کہ وہ جو بیٹھے دلیوں نے کرنٹ لگنا چاہیے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ سہارانپر نے کیا سندیش بھی جائے اور یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا کیونکہ انام ابباسی میرا وقتی ہے یا میرے پریبار کا نہیں میرے اسے کے پریباری رشیاری نہیں ہے میں نے راملہ میدان سے کہا تھا آپ جنتہ میں سے ایسے لوگوں کو چند کر کے موقع دیں گے جو جنتہ کی کرزہ مفتی کا پریاز کریں گے انہوں نے کہا کہ میں آگے آنا چاہتا ہوں ایک عام پریبار سے ایک گریب پریبار سے آپ اگر انام بھائی کے بارے میں جانیں گے تو پتہ چاہتے ہیں کہ بہت سادران پریبار ہے آپ جیسے ہم جیسے ہی ہیں بس انہوں نے تیہ کر لیا کہ میں آگے بڑھوں گا اور کوئی وقتی اگر ہماری آواز بن رہا ہے ہماری لڑائی لڑ رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمارا نیتک کرتب میں بنتا ہے ہم اس کی لڑائی میں اس کا ساتھ دیں ہم اسے سپورٹ کریں جتنا ہو سکے زیادہ زیادہ لوگوں کو جانکاری دیجئے اور آپ سب کے لیے سگنیچر کیمپین ہم نے سپریم کورٹ میں جو سگنیچر بھیجنے ہیں وہ کرایا جا رہا ہے آپ سب لوگ سائن کر کے جائیے گا آپ کو نام اور فون نمبر لکھنا ہے اپنا سائن کرنے آپ کی جانکاری سپریم کورٹ میں بھیجنگا تاکہ سپریم کورٹ کے ججو کو بھی پتا چلے سہارانپور کے کتنے لوگ ہیں جو کرزے کے کارن پریشان ہیں اور جو چاہتے ہیں سپریم کورٹ ان کی کرزہ مطلی کے لیے پریاز کرے ان کا کرزہ ماف کریں اور آپ نے تو سائن کر نہیں ہے اپنے اڑوس پڑوس میں رشتے داری میں سب کو بتا دو کہ بھی یہ انعام بھائی کا آفیس ہے وہاں جا کر کے اگلے دو دن کے اندر اندر سب لوگ سائن کر دینا جتنے بھی دو تین دن میں سائن آ جائیں گے وہ ساری جانکاری میں سپریم کورٹ میں پہنچا دوں گا ہماری لیگر ٹیم آپ کے لئے کام کر رہی ہے اور ابھیان پوری طرح سے نشلک تھا نشلک ہے نشلک رہے گا آپ سے کوئی پیسہ تو نہیں لیا بھائی میں پیسہ تو نہیں لیا اینام بھائی پیسہ تو نہیں لیا نا پیسہ تو نہیں لیا نا کسے پیسہ تو نہیں لیا بھینوں کسی سے کوئی پیسہ تو نہیں لیا میری لڑائی ہے آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کا بیٹا میں آپ کی نڑائی لڑ رہا ہوں اور یہ لڑائی ہمیشہ نشلک رہے گی کبھی بھی ایک روپیہ کسی سے نہیں لیا جائے گا اس لڑائی کو لڑنے کی آپ سوچھا سے کوئی دان کرنا چاہے سپورٹ کرنا چاہے تو آپ بھی نہ بھائی کو سپورٹ کریے جیسے مدد کر سکتے مدد کریے لیکن اس کرسہ مکتی افیان میں کوئی چارج ہم کسی سے نہیں لے رہے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سمیہ بھی ہو گیا ہے مجھے آگے بھی نکلنے آپ کو پتا ہے ابھی میں یہاں سے اترہ کھن جانے والا ہوں وہاں بھی ہمارے کئی امیدوار ہیں جو لڑائی لڑ رہے ہیں جب کرسہ مکتی کی لڑائی کی باری آئی ہم نے سبھی سانسدوں کو پتر بھیجے دیش کے سبھی پانسو ترطالیس سانسدوں سے پوچھا گیا کہ ہم یہ سب نہیں کرنا چاہتے آپ بتائیے کیا آپ جنتہ کی کرسہ مکتی کا سمرتھن کرتے ہیں اگر آپ سمرتھن کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے آپ سدن میں یہ مددہ اٹھائیے کیون نو سانسدوں نے جواب دیا اور نو میں سے کسی نے بھی سدن میں یہ مددہ نہیں اٹھایا ہم نے سبھی پولٹیکل پارٹی کے راستے ادھٹشوں کو پتر بھیجے کانگریس کے ملکارجن خرگے جی کو بھی بھیجا گیا بی ایس پی کی بہن مایواتی جی کو بھی بھیجا گیا بی جی پی کے جی پی رڈہ ساپ کو بھی بھیجا گیا اکھلیش یادو جی کو بھی بھیجا گیا سبھی کو پتر بھیجا اگر آپ جنتہ کی کرسہ مکتی کا سمرتھن کریں گے ہم آپ کی پارٹی کا سمرتھن کر دیں گے افسوس کی بات ان میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا اب بتائیے کیا مجبوری ہے انگی اکھلیش یادو جی ویسے تو بولتے ہیں ہم جنتہ کے ساتھ ہیں جنتہ کا سمرتھن کرتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کہا بہنجی نے کیوں نہیں کہا کانگریس کے لوگ تو بولتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کہا بھارتی جنتہ پارٹی کے تو مجبوری ہے وہ تو بیع پاریوں کا اپنے مطروں کا کرزہ مواپ کریں گے لیکن باقیوں نے کیوں نہیں کہا کیونکہ وہ کوئی بھی نہیں چاہتا جنتہ کا کرزہ ماں کو جنتہ کرزہ مکھو یہ گلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں جنتہ اس لئے ہمیں لڑائے لڑنی پڑی پہلی ایسی پارٹی جس نے کرزہ مکتی بھیان کا کھل کر سمرخن کیا وہ پارٹی اکھیل بھارتے پریوار پارٹی تھی اس کے راستے ادیش راجیل جی ہمارے بیچ پہ ہے ان کے لئے میں چاہوں گا ایک بار زوردہ تالیا ہوں جائیں انہوں نے سمرخن کیا اس لئے ہم نے چاہ کیا کہ جہاں جہاں اکھل بارتے پریوار پارٹی کے امیدوار کھڑے ہوں گے ہم ان کا سمرخن کریں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے ہم انہیں سیوگ کریں گے تاکہ وہ اس لڑائی کو لڑت پائیں نتیجہ کیا ہوگا ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن ہماری عواز صدن تک پہنچنی چاہیے اور انہوں بھائی نے ذمہ دارے لئے ہیں اگر جنتہ کی کرزہ مکتی کے لئے پریاس نہیں کریں گے تو انہوں نے ایفیڈ ایفیڈ دیا ایفیڈ ایفیڈ سمجھتے ہو نا شپت پتر ہے کیا ایفیڈ ایفیڈ بھائی مگا لو شپت پتر ہے ایفیڈ ایفیڈ سٹیم پیپر میں لکھے دیا ہے کیا لکھا ہے اس پر پتا ہے میں انام ابباسی یہ وعدہ کرتا ہوں یہ شپت لیتا ہوں کہ میں سانسد بن جانے کے بعد سو دن کے اندر اندر جنتہ کی کرزہ مکتی کے لئے سہارنپور کے ایک ایک ناگری کی کرزہ مکتی کے لئے صدر میں جا کر کے قانون بنواؤں گا اور یدی میں ایسا نہیں کر پاتا ہوں تو میں اپنی پد سے تیار پتر دے دوں گا میرا ادیشہ سانسد بننا نہیں ہے میرا ادیشہ جنتہ کی کرزہ مکتی کا پریاس کرنا ہے یہ کہا آپ کے امیدوار میں تو کیا ایسے امیدوار کا سمرضن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اہمیترو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے تو ایک نعرہ ہے اس نعرے کو دورائیں گے جو میں نے راملہ میدان سے بھی نعرہ دیا اور وہ نعرہ ہی ہمارا کرزہ مکتی کا نعرہ ہے کرزہ مکتی لانا ہے جنتہ کو بچانا ہے میں بولوں گا کرزہ مکتی لانا ہے آپ بولیں گے جنتہ کو بچانا ہے کرزہ مکتی لانا ہے ایسے نہیں جوش کے ساتھ کرزہ مکتی لانا ہے کرزہ مکتی لانا ہے کرزہ مکتی لانا ہے بیپاریوں کو بچانا ہے مہناوں کو بچانا ہے جنتا کو بچانا ہے ایک ایک ناغریک کو بچانا ہے یہ کرزہ مکتی کی لڑائی جنتا کو بچانے کی لڑائی ہے جنتا کی لڑائی اور چناؤں چین آپ کو بتائیے ابھی اینام بھائی کہہ رہے تھے یہ شپت پتر ہے بھائی یہ شپت پتر کی کافی آپ کو مل جائے گی اس چیم پیپر پر لکھا ہوا ہے اور پڑھے لینا اس جیمبر پہ انام بھائی نے کیا لکھا ہے اور اگر سانسد بننے کے بعد یہ سب کام نہیں کرتے ہیں تو آپ مجھے بتا دینا میں ان کا گریبان پکڑ لوں گا لے آؤں گا آپ کے بیچ میں لیکن کم سے کم سانسد بنانے تک ان کا ساتھ دیں گے انہیں سپورٹ کریں گے ابھی انام بھائی نے کہا کہ ہمارا چناؤچن پتائیے سب کو ایسے تو لیکن چناؤچن کو لانچ بھی کرنا ہے تو ابھی اس کو لانچنگ بھی آپ کے سامنے کر دوں گا بس ہمارے پاس دکھو کب ووٹنگ ہو نہیں ہے 19 تاریخ کو اور آج تاریخ کیا ہے 15 تاریخ ہے چار دن بچیں ساو آپ کے اور آپ کی کرزہ مکتی کے بیچ میں چار دن کا فاصلہ ہے ان چار دنوں میں آپ کیا نرنے لوگے کتنے لوگوں تک جانکاری پہنچا ہوگے اس سے ہی تیہ ہوگا کہ آپ کرزہ مکت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ان چار دنوں میں تن مندھن لگا کر کے ایک ایک بیکتی تک چناؤچن پہنچا دو جنتا کی کرزہ مکتی کا چناؤچن کیتلی کا چناؤچن ہے جو بھی کرزہ مکت ہونا چاہتا ہے وہ کیتلی پر بٹن دبائے یہ جانکاری سب تک پہنچا دے اور راملہ میدان کا ہی سلوگن سے میں اپنی بات سماپ کروں گا اور میں نے کہا تھا جنتا کا کرزہ مکتی کرنا پڑے گا سرکاروں کے پاس کوئی اور بھی کر دیں گے میں کہوں گا جنتا کرزہ مکتی کرنا پڑے گا اور یہ آواز گونجنی چاہیے جوش میں ہونی چاہیے سبھی امیدواروں تک پہنچنی چاہیے یہاں پر پرساشن کے لوگ بھی ہوں گے سن رہے ہوں گے ان کے کانوں میں آواز پہنچنی چاہیے ٹھیک ہے تیار ہیں کرزہ مکتی لانا ہے جنتا کا کرزہ مکتی کرنا پڑے گا ایسے نہیں جوش کے ساتھ جنتا کا کرزہ مکتی کرنا پڑے گا ہاتھ اٹھا گے جنتا کرزہ مکتی کرنا پڑے گا جنتا کا کرزہ مکتی کرنا پڑے گا ہاتھ کوئی بکر نہیں ہے نیتاؤں کے پاس بہت بہت شکریہ دنیمان آپ سب لوگ یہاں آئے اور اینام بھائی کو بھاری مطوں سے مجھے بنائیے تاکہ میں دوبارہ آؤں جب وہ سانسد بن جائیں گے پھر میں آپ کے بیچ پہ آؤں گا اور آپ کے یہی سے کرزہ مکتی کا بھی اعلان کریں گے تب تک کہ میں ان کا سپورٹ کریں سبھی لوگ سائن کر کے جائے گا بہت بہت شکریہ جائے ہی جائے پھارم